موسیقی لاہور کے علاقے ہنجروال میں بھائی کے ساتھ جانمل لڑکی کو اگواہ کر لیا گیا واردات کی فوٹیش بھی سامنے آگئی پولیس نے درخواست ملنے کے باوجود تحال مقدمہ درش نہیں کیا تفصیلات کے مطابق لاہور کے علاقہ ہنجروال میں ملزمان نے بھائی کو تشدد کا نشانہ بنا کر بہن کو اگواہ کر لیا ملزم وشر اور اس کے ساتھیوں نے پہلے نمان کو تشدد کا نشانہ بنایا تشدد کا نشانہ بنا کر ملزمان نویرہ اگواہ کر کے لے گئے تشدد کے واقعے کی فوٹیش منظری عام پر آ گئی خاتون کو سر نے اندراج مقدمہ کے لیے تھانے درخواست دے دی درخواست اور فوٹیش کے باوجود مقدمہ درش نہ ہوا نمان اپنی بہن کو عمران کے گھر کام کاج کے لیے چھوڑنے جا رہا تھا افسیالکور ڈائیسیس کے علاقہ بھندر میں نئے تعمیر ہونے والے چرش کی مقصوصیت کی ایک بہت بڑی تقریب کا انقاد بھندر میں ہوا جس میں بیشپ افسیالکور تقدسما بیشپ ایلون سیمول جون میں ہمانے خصوصی تھے بیشپ ایلون سیمول جون نے کلیسیہ کی تلچسپی کو سراختے ہوئے بیان کیا کہ انتہائی مقتصر عرصہ پانچ ماہ میں اس چرش کو انتہائی خوبصورت بنانے والے کلیسیہ کے افراد کو مبارک بات پیش کرتے ہیں اور دعا گو ہیں کہ خداون تعلیٰ ان کو برکات سے مالا مال کرے تاکہ وہ اسی جوش اور لگن سے خداون کی گھر کے لیے کام کرتے رہیں بھندر اور گردو نوال کی ساری کلیسیہ اور خدمتگار پاسٹرز کو مبارک بات پیش کرتے ہیں جنہوں نے دن رات محنت کر کے اس چرش کی تعمیر کا کام مکمل کروایا بشپ ایلون سیمول جون نے چرش کی مقصوصیت کی اور چرش کو برکت دی اس موقع پر خصوصی دعا کی گئی اور کلیسیہ کو بھی برکت دی گئی بھندر کے چرش کی مقصوصیت کے موقع پر علاقہ انچارج پاسٹر تمول جنناز پاسٹر آشیر پادری ویلسن ایمینول نے بھی کلیسیہ کو مبارک بات پیش کی اس تقریب میں خزانچی سیالکور ڈائیسز خورم شہزاد مشینری ایڈفان ڈینیل کے علاوہ معروف مذہبی اور سماجی شخصیات نے بھی شرکت کی جرنالیس جاوید گول سے گفتگو کرتے ہوئے سنیل بھائی نے بتایا کہ 17 جنوری کو چرش کی پہلی اینٹ لگائی گئی تھی خداون کا شکر ہے 19 جون کو بھندر چرش کی مقصوصیت ہوئی ہے ہم خداون کے مشکور ہیں کہ جس نے ہمیں ہمت اور تفریق دی ہے کہ ہم کلیسیہ کے ساتھ مل کر پانچ ماہ میں چرش کی تعمیر کو مکمل کر سکیں ہم اس خوشی کے موقع پر سب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں پھر پارکر کے علاقے چھاس چھوڑوں کے مقامی مرکز صحت کے عملے نے حاملہ خاتون کا گلت آپریشن کر ڈالا جس کے نتیجے میں بچے کا سر دھر سے جدا ہو گیا محکمائی صحت حقام کے حوالے سے بتایا گیا کہ عملے نے نوزائدہ کا سر کاٹ کر ماں کی پیٹ سے نکالا اور دھر پیٹ میں چھوڑ دیا پھر خاتون کو چھوڑوں سے سیول ہسپتال بھیجا گیا جہاں کوئی سہولت نہیں تھی جس کے باعث سے حاملہ خاتون کو سیول ہسپتال ہیدر آباد لائے گیا جہاں خاتون کے پیٹ سے بچے کا دھر نکالا گیا اور خاتون کی جان بچائے گئے سن ڈاکٹر جمن کے مطابق اس اندھوناک واقعہ کی تحقیقات کا حکم دے دیا گیا ہے ڈی جی ہیلتھ کا کہنا تھا کہ صفاقی میں ملوث افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی سین فرانسز کیتلک چرچ فزلپورہ سمڑیال میں فادر ڈے کی ایک تقریب کا انعقاد ہوا فادر ڈے کے موقع پر ریورن ویلیم بشارت نے والد کے خدمت بارے بیان کرتے ہوئے کہا کہ والد کی محبت اور خدمت کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا وہ اپنے اولاد کے لئے بہت سکت محنت کرتا ہے تاکہ اس کی اولاد ترقی کی بہتر منازل تیہ کریں اس موقع پر ریورن فادر ویلیم بشارت نے کلیسیا کے تمام فادرز کے ہمراہ کیک کٹا جبکہ اس موقع پر ان ماں کو بھی سرمنے میں شامل کیا گیا جن ماں نے والد کی طرح اپنے بچوں کی پرورش کی اس کے کٹنگ سرمنے میں آئے ہوئے تمام فادرز کو ریورن فادر ویلیم بشارت نے چوکلیٹ گفت پیش کیے جبکہ اس تقریب میں آئے ہوئے شرکہ کو کیک کھلائے گیا اور سب میں مٹھائی بھی تقسیم کی گئی دیس آرفنگ کیلئے بری خبر بچھلی کی قیمت میں سات روپے چھانمے پیسے فی یونٹ کے اضافے کا مکان ہے تفصیلات کے مطابق مائی کی مہانہ فیول پرائٹس ایجسمنٹ قیمت میں درخواست دائر کر دی گئی نیپراس تائز جن کو درخواست پر سمات کرے گا سی پی پی اے کے مطابق مائی میں فرنساال سے آٹھ اشاریہ آٹھ صفر فیصد پشلی پیدا کی گئی فرنساال سے تیتیس روپے تباست پیسے فی یونٹ بچھلی پیدا ہوئی مقامی گہ سی دس فیصد درامدی انجیسے بائس اشاریہ آٹ نو فیصد پشلی پیدا کی گئی مائی میں پانے سے چوبیس اشاریہ پانچ صفر فیصد بچھلی پیدا کی گئی جبکہ مائی کے لیے ریف پرینس لاگت پانچ روپے ترانوے پیسے فیرنٹ مقرر تھی افغانستان کے دارال حکومت قابل کی ایک گردواری میں دھماکے کے نتیجے میں دو افراد ہلاک اور سات زخمی ہو گئے ترجمان قابل کمانڈر کے مطابق دھماکے میں سکھ برادری کا ایک فرد اور ایک تالبان فائٹر جام بھک ہوا ہے قابل کمانڈر کے ترجمان نے بتایا کہ تالبان فائٹر علاقے میں کلیرنگ آپریشن کے دوران ہلاک ہوا دوسری جانب خبر ایجنسی کے مطابق دھماکہ قابل کے علاقے کارتی پروان کے گردوارے میں ہوا گردوارے کی انتظامی احتیدار گرنام سنگھ نے خبر ایجنسی سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ دھماکے کے وقت گردوارے میں تقریباً تیس افراد موجود تھے گرنام سنگھ کا کہنا ہے کہ تالبان ہمیں گردوارے میں داکھنے کی اجازت نہیں دے رہے اور ہمیں گردوارے کی اندر کی صورتحال سے مطلق فی الحال کچھ علم نہیں ہے دوسری جانب گردوارے میں ہوئے دھماکے سے مطلق تالبان حکام کے جانب سے ابتدائی طور پر کوئی بیانچاری نہیں کیا گیا تھا پاک یوکرست کے ایدر فادسڈے کے موقع پر سنٹ پیٹر ان پول کاثلیک کاثریڈل فیصلہ بات میں تقدس معافی شب ڈکٹر اندریازت احمد کی قیادت میں پاک ماس کے اقدس قربانی کسرانی کی جس میں مومنین تقدس معافی شب ڈکٹر اندریازت احمد کی روح پرور کلام سے بھرپور مستفید ہوئے اور ملک و قوم کی ترقیق خوشحالی اور سالمیت کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں پاک ماس کے بعد فادسڈے کے حوالے سے سنڈے سکول کے بچوں کے طرف سے چرچ میں موجود تمام والد صاحبان کو ایک ٹیبلو اور شارع کیش کر کے بش کیا گیا تقدس معافی شب ڈکٹر اندریازت احمد اور وکر جرنرل ریبن فادر عباس تنویر کے جانب سے تمام والد صاحبان کو خصوصی برکت دی گئی اور پھولوں کی پتیاں شاور کر کھراجتے سے انتیش کیا گیا جمعیت علماء اسلام فیر کی جانب سے سندھ میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن کے لیے پانو آقل کے چار وارڈ سے ہندو امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے گئے ہیں صحافی منیر احمد شاہ نے جے یو آئی کے چاروں امیدواروں کی انتقابی پوسٹر شیئر کرتے ہوئے لکھا سکھر میں بلدیاتی انتقابات کے حوالے سے دلچسپ صورتحال سب سے بڑی میوسپل کمیٹی پانو آقل کے چاروں جرنل وارڈ پر جے یو آئی کے امیدوار ہندو کمیونٹی سے ہیں جو کتاب کے نشان پر حکمران پی پی بی کے مسلم امیدواروں کا مقابلہ کر رہی ہیں اور سخت مقابلہ متوقع ہے جے یو آئی کی ٹکٹ پر وارڈ نمبر 6 سے جرنل کانسلر کے لیے اتحاد پانجہ رام امیدوار ہیں جے یو آئی نے وارڈ نمبر سے پہلاج رام وارڈ نمبر دو سے ساگر کتری اور وارڈ نمبر نو سے گنشام داس کتری کو امیدوار نامزد کیا گیا ہے گانہ چرکھا ماہیدہ کی افتتاحی تقریب فیصل آباد کے نوجوان گلوکار میرام ساویو کی پنجابی کلچر گانہ چرکھا ماہیدہ کا افتتاح ہو گیا اس گانے کی ریکارڈنگ پاکستان کے معروف گاؤں خوشپور تحصیل سمدری زلا فیصل آباد میں کی گئی جس کے شاعر جارج ماہی پوسکار بزہیر مراد میک اپ بکاز پروڈیوزر جانسن مائیکل اور ہدایتکار شہزاد بھٹی ہیں اس موقع پر سٹی لائرپور فوٹوگرافرز اسوسییشن کے چیئرمن احمد نائب صدر نجمو دیگر اہدداران نے بھرپور شرکت کی اور گلوکار کو دادوں مبارک بات پیش کی اس موقع پر جیری جوزف نے گلوکار کا تعرف پیش کیا سماجی و سیاسی شخصیات سحیل سردار اور استاد بابر علی بیردین نے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے گلوکار کی اس کاوش کو سراہار مبارک بات پیش کی اور مسٹر اجاز پٹی صدر منورٹی افیرز بنجاب پاکستان فیڈریشن آف میڈیکل کونسل نے نظامت کے فرائز نے سر انجام دیئے موسیقی